اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی پاکستانیوں بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ یہ میت جیت چکے ہو پاکستانیوں آپ نے بس دل نہیں چھوڑنا چند گھنٹے کا کھیل باقی ہے اس وقت تمام تر حربے تمام تر حربے تمام تر ہیلے تمام تر فیرونیت کو آپ نے اپنے پاؤں سے مسل دیا ہے نواز شریف نشان عبرت بن چکا ہے نواز شریف اپنی سیٹ ہار چکا ہے نواز شریف کا ریزلٹ چینج کیا گیا اس کا آرو تبدیل کیا گیا اتنی بڑی دھانلی ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی نون لیگ کو پوری سپورٹ کی اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور لگایا سب نے لیکن اب نون لیگ کے چہرے اتر چکے ہیں صفے ماتم بپائے اور دوسری طرف وہ سیاسی جماعت جس کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا جس کا اس سے انتخابی نشان تک چھینہ گیا آج وہ سیاسی جماعت اس کے حق میں خلقِ خدا نے اپنا فیصلہ دیا ہے چالیس چالیس ہزار کی لیڈ ہے ایک ایک لاکھ کی لیڈ ہے آپ یقین نہیں کریں گے لطیف خوصہ صاحب نے جس بندے کو شکست دی اس کا نام خواجہ سعید رفیق ہے بڑا سیاسی آدمی تھا اور اس کی شکست کو غریدہ فاروقی نہیں مان رہی وہ بندہ اپنی شکست کو تشلیم کر کے لطیف خوصہ کو مبارک بات دے چکا ہے لیکن غریدہ فاروقی نہیں مان رہی جتنے بھی پٹواری ہیں ان کے ساتھ مت مار دی ہم نے بیس کر کر کے ان کو بات سمائی نہیں آ رہی ان کے دماغ میں بات نہیں بیٹھ رہی کہ نواز شریف کے ٹوٹل جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں نواز شریف کی جس حلقے میں نواز شریف کو الکشن جتوایا گیا دانلی کر کے اس حلقے میں جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے وہ دو لاکھ ترینے آنوے آزار کچھ ہیں اور اسی حلقے میں جو ووٹ درست قرار دیے گئے ہیں وہ دو لاکھ چنانوے آزار ہیں یعنی کہ جن کو درست قرار دیا گیا وہ کاسٹ ہی نہیں ہوئے ٹوٹل جو کاسٹ ہوئے وہ دو ترینے آنوے ہیں لیکن پٹواری کے انہیں نواز شریف حکومت بنا رہا ہے نواز شریف آ رہا ہے بڑے زور سے آ رہا ہے لیکن لانت ایسے اقتدار کے اوپر لانت ایسی جمہوریت کی اوپر لانت ایسی ووٹ کی عزت کی اوپر کہ آپ کو ووٹ نہ پڑھیں لوگ آپ کو مسترد کریں اور اس کے بعد بھی آپ خواب دیکھیں کہ آپ حکومت بنائیں گے حکومت اس وقت عمران خان بنائے گا سو میں سے کچھ دیر پہلے کے جیو کے نتائج تھے کہ سو میں سے اٹھالیس سیٹوں کی اوپر پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار اس وقت جیت چکے ہیں یہ ان کے حتمی نتائج تھے اور انتیس سیٹوں پہ نون لیگ کو گسیٹ کر زور دید دے کے پیچھے سے لاتے مار مار کے وہ آگے کر لیں لیکن بات کہیں بھی بن نہیں رہی بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے برج گرے جانگیر خان ترین برباد ہو گیا نوے آزار کی لیڈ سے آمر ڈوگر نے جانگیر ترین کو لات ماری ہے ایسے بے شمار برج اتنے آج یہ ٹویٹ آپ چکے کریں مرتضی جاوید دباسی صاحب نے مبارک بات دی ہے علی اصغر صاحب کو ایک عام ایک عام مہاجر ایک عام بچہ ایک عام بندہ جس کی کوئی سیاسی شناخت نہیں تھی اس نے ایک بہت بڑا اپسٹ کیا ہے مرتضی جاوید دباسی کو ہرا دیا ہے اور مرتضی جاوید دباسی کہتے ہیں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں اپنے ووٹرز کو یہ کہنے ہیں لیکن انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے آصف کرمانی کہتے ہیں کہ عوام کی رائے اور منڈیٹ کا اعترام کیا جانا چاہیے اقتدار آنی جانی چیز ہے لیکن یہی ووٹ کی عزت کا اصل وقت ہے غریدہ فاروقی کہتی ہے خواجہ سعید رفیقہ لہور میں آرنا بہت بڑا اپسٹ ہوگا الیکشن کا افیشل ریزلٹ آ جائے پھر کچھ حتمی کہا جا سکے گا خواجہ سعید رفیق کو دوہزار اٹھارہ میں بھی یہاں سے ہرائے گیا غریدہ فاروقی کہتی ہے اکیس منٹ پہلے سعید رفیق بتیس منٹ پہلے مبارک بات دے چکا ہے اس کو جو لطیف خوصہ صاحب ہیں ان کو مبارک بات دے چکا ہے کہ میں جو ہے وہ یا الیکشن میں اب اس شکست کو تسلیم کرتا ہوں اور میں آپ کو جو ہے وہ فتح کی مبارک بات دیتا ہوں یہ دوسرا آپ سنیں نواز شریف نواز شریف مانسیرہ سے الیکشن لڑ رہے تھے اور نواز شریف کو شہزادہ گستاسب نے اتنی بری پٹائی کیا اس کی بالکل تباہ و برباد کر دیا اور شہزادہ گستاسب نے ایک لاکھ پانچ ہزار سے زائد ووٹ لی ہے وہاں پہ اور نواز شریف کی ووٹ میں ڈھونڈ رہا ہوں کتنے کوئی اسی ہزار پہ کھڑا ہے نواز شریف اسی طرح ڈاکٹر یاسبین راشد سے کی جو لیڈ تھی رات کو جنون نتائج آ رہے تھے ان میں چالیس ہزار کی لیڈ تھی دو نمری کیا یہاں پہ اور ان کو جتوایا گیا ہے سلمان اکرم راجہ ان کے حلقے کے نتائج کو روکا گیا ہے اسی طرح بڑے بڑے برج تہیس نیس ہو گئے جو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم آئیں گے ہم حکومت بنائیں گے ہم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابریں گے خدا کی قسم ان کو عوام نے دول چڑھا دی ہے عوام نے تمام طرف استعیت کو ناکام بنا دی ہے جو جبر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا جو جبر پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا اور آج پاکستان کی عوام کھڑی ہے آج آپ لوگ کھڑے آج آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل طاقت ہم ہے اصل طاقت آپ کے ووٹ کی پرچی ہے آپ یقین مانے رات کو دو وجہ تک دو وجہ تک نون لی کے اندر جو صفح ماتم تھا اس کی گوائی مہر بخاری نے دی ہے اور خود بڑے بڑے تجزیہ کار جو ان سے رابطے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لی یہ سمجھتی ہے کہ دو ہزار دو سے بڑا ہاتھ ہوئے ان کے ساتھ ان کو عوام نے جوتے کی نوک پر لکھا ہے عوام نے عمران خان کے نام پر ووٹ ڈالا ہے پوری رات لگائی گئی سروز بن کی گئی دھانلی کرنے کے لیے پورا زور لگایا گیا دھانلی نہیں ہو سکی فام پنتالیس کیوں پر دھانلی نہیں ہوئی فام پنتالیس ہوئے جو آپ کو تمام پولنگ سٹیشن سے ملیں ان تمام پولنگ سٹیشن کے نتائج پچپن کے چھپن کے ستاون کے اسلامباد کے دو تین ہلکوں کے جگہ جگہ پاکستان مسلم لیگ نواز پٹ رہی تھی اور تحریک انصاف لیڈ لے رہی تھی بڑی بڑی لیڈ لیکن اس کے بعد انہوں نے فام سنتالیس کو بدلنا شروع کیا فام سنتالیس وہ ہوتا ہے جو آپ کو آرو فائنل نتیجہ دیتا ہے تمام پولنگ سٹیشن کا فائنل نتیجہ فام سنتالیس کی اوپر آتا ہے انہوں نے وہاں پہ جا کر وار داڑ ڈالی نتائج کو رکا اور فام سنتالیس میں ردو بدل کر کے انہوں نے جتوا دیا مسلم لیگ نواز کو کچھ جگہوں کی اوپر لیکن آپ نے دل نہیں چھوڑنا آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ الیکشن جیت چکے ہیں یہ تمام تر فام پنتالیس اپنے پاس محفوظ رکھیں یہ چیلنج ہوں گے یہ تمام نتائج چیلنج ہوں گے یہ سب وڑ جائے گا یہ سب تحس نیس ہو جائے گا بڑے بڑے جو طاقت کے بتھے وہ گر گئے اس وقت عوام فتح مان آ رہی ہے عمران خان کے لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں گزشتہ کئی گھنٹوں سے لوگ جاگ رہے ہیں لوگ اپنی جیت کا انتظار کر رہے ہیں لوگوں کو یہ یقین ہے کہ انہوں نے جو ووٹ ڈالا ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنا بہت مشکل ہو گیا ہے اس کو اس کے اوپر اب کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں مصطفان آواز کھوکر کو مصطفان آواز کھوکر نے نہ صرف فکست کو تسلیم کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ اس سلکے میں علی بخاری جیت رہے ہیں علی بخاری عمران خان کا سپائی ہے اس کا نتیجہ روک لیا گیا رات کو شہیب شاہین بائیس ہزار سے بشارت جو پچاس ہزار کی لیڈ سے راجہ بشارت جیت رہا تھا تمام فارم فورٹی فائی راجہ بشارت کے پاس ہیں انہیں پچپن میں اس کا نتیجہ رکا گیا وہاں پہ ملک عبرار کو کامیاب کروایا جا رہے ہیں انہیں چھپن میں بری طرح پٹے حنیف عباسی سیمابیہ تائر جیت گئی ہے یار عمران خان کے نام پہ اگر آپ لوگ اتنا لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے سیمابیہ تائر جیت گئی ہے لاہور سے خواجہ سعد رفیق کیوں جو لطیف خوصہ صاحبے وہ تیس ہزار سے زائد کی لیڈ سے الیکشن مارتے ہیں آپ یہ مجھے بتائیں ایک لاہور یہ کہہ رہا ہے دوسرا لاہور کیسے ڈیفرنٹ فیصلہ ہو سکتا ہے پوری رات سے خلبلی ہے نتائج کابو نہیں آرہے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے اور اب اس وقت اگر کوئی شرارت کرے گا کوئی مزید بغیرتی دکھائے گا تو یقین مانے یہ مزید افرہ تفریح بڑے گی مزید انارکی بڑے گی لوگوں کو صحیح کہا گیا تھا کہ یہ جو الیکشن کروانے جا رہے اس الیکشن کی عمر ایک سال سے زیادہ نہیں ہوگی یہ ایک سال بھی یہ کمپنی نہیں چلے گی اگر عوامی منڈیٹ کو اب چھڑا گیا اگر اب افرہ تفریح کی گئی اب اگر ہنکا گیا تحریک انصاف جشن من آ رہی ہے تحریک انصاف نے بڑے بڑے اپسٹ کر دی ہیں اور یقین مانے اس کا کریڈٹ عوام کو جاتا ہے اور اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے بڑی محنت کی تحریک انصاف کے لوگوں نے گھروں سے اور جو عوام کا رسپونس تھا ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے گا پاکستانیوں آپ نے یہ ثابت کیے کہ آپ ایک زندہ قوم ہو اور جو کچھ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ان کے لیے میری دس بستہ درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ اس ملک کے ساتھ مزید مت کھیلیں مزید مت کھیلیں اس ملک کے ساتھ جو عوام کا منڈیٹ ہے اس کو رسپیکٹ دیں اگر عوام کے منڈیٹ کو رسپیکٹ نہیں ملے گی مزید نفرتیں پیدا ہوں گی مزید محرومیاں پیدا ہوں گی مزید تکلیفیں اٹھیں گی اور ہم مزید دلدل کے اندر دستے جلے جائیں گے تحریک انصاف بڑے مارجن سے یہ الیکشن جیت رہی ہے اگر اس جماعت کو بلہ مل جاتا میں پورے وسیق سے کہتا ہوں دو سو پینسٹھ میں سے ایک سو اسی سیٹوں پر مسلم لیگ تحریک انصاف جیتی اور مسلم لیگ نواز بیس تیس سیٹیں لے سکتی تھی لیکن اس وقت ایک انقلاب ہے اس انقلاب کی پکار کو سمجھیں مزید چھیڑ چھاڑ مت کریں اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے خدا حافظ